اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں جس میں ہمیں بہت سارا سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے اور یہ حدیث کریمہ روزماللہ زندگی کے گزارنے کے طریقے اور ڈنگ ہمیں بتاتی ہے اور اس حوالے سے ہماری رینمائی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم کی ہیں رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح تم میں اخلاق کو بھی تقسیم فرمایا ہے رب نے جس طرح روزیاں تقسیم کی ہیں رزق تقسیم کیا ہے اپنے بندوں میں اسی طرح رب العالمین نے اپنے بندوں میں اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے غزبناک ہو جس سے ناراض ہو آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ مومن ہے مسلمان ہے کافرِ یہودیِ ایسائی ہے جو بھی ہے اللہ سب کو دنیا عطا کرتا ہے دنیا کی نحمتوں سے نمازتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے غزبناک ہوتا ہے لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے اللہ رب العالمین دین کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے پس جسے دین مل جائے تو یقیناً اللہ تعالی اس سے محبت رکھتا ہے جس شخص کو اللہ دین کی دولت سے نواز دے سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمِ اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے دل مسلمان نہ ہو جائے اور زبان مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا زبان سے خیبت کرنا دوکھا دینا جوٹ بولنا گالم گلوچ کرنا یہ سارے گناہ جتنے بھی ہیں یہ سارے زبان سے ہوتے ہیں اور دل سے کسی چیز کا نہ ماننا اور دل میں کسی کے بارے میں غلط خیال رہنا یہ فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے اور بندہ ایمندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی عزاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزا کیا کیا ہے فرمایا دوکھا اور ظلم جو شخص اپنے پڑوسیوں کو دوکھا دیتا ہے ظلم اور ان پہ ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ فراد کرتا ہے انہیں تکلیف مجھا فرمایا وہ کبھی ایمندار نہیں ہو سکتا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا کبھی بھی ایمندار نہیں ہو سکتا اور فرمایا کہ سنو جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے اور اگر وہ اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا یعنی کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور اس میں سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے اور اگر وہ حرام مال سے صدقہ کرے اللہ کی راہ میں دے تو وہ قبول نہیں ہوتا اور جتنا بھی مال وہ حرام مال جتنا بھی وہ چھوڑ کر مر جائے تو سب اس کے لیے دوزق کی آگ کا توشہ بنتا ہے اللہ اکبر کتنا برا انجام ہے دنیا بھی تباہ برباد اور آخرت بھی تباہ برباد اس شخص کی جو حرام مال کماتا ہے حرام مال حرچ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برکت سے محروم رہتا ہے صدقہ کرے وہ بھی قبول نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں حرچ کرے وہ بھی قبول نہیں ہوتا اور اگر وہ حرام مال چھوڑ کر مر جائے تو وہ سارا مال اس کے لیے دوزق کی آگ کا توشہ بنتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا اللہ رب العالمین بلائی سے مٹاتا ہے اچھائی سے مٹاتا ہے نیکی سے مٹاتا ہے اس لیے جب بھی کبھی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کی طرف فوراں آ جائیں فوراں رب کے حضور توبہ کریں اور کوئی نہ کوئی فوراں نیکی کریں صدقہ حیرات کر دیں نماز پڑھیں نوافل پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ رب نیکی کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو نیکیوں کی طرف آئیں گناہوں سے توبہ کریں اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے اس وائح حسنہ پر عمل کرنی کی ہمیں توفیق نائج فرمائے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی لبائی